باپ اور بیٹی اور القدس کے نام میں آمین مسیح سوہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں آپ سب کو کراچھی پاکستان سے شوقت بھٹی کا سلام و پیار پہنچیں آج عالمگیر کلیسیا مقدس پترس اور مقدس پولو رسول کی شہادت کی عید منا رہی ہے ہر سال 29 جون کو روم شہر کے مربی مقدس پترس اور مقدس پولو رسول کا تہوار بڑی شان شوقت سے منایا جاتا ہے بالخصوص اٹلی کے شہر روم میں بنی ہوئی دو عظیم الشان امارتوں میں رون کے دیدنی ہوتی ہیں پہلی امارت مقدس پترس کی یاد میں تعمیر کیا جانے والا سین پیٹرس بسل کا ہے جو ویٹیکن کی پہچان ہے مقدس پترس کی قبر اسی گرجہ گر میں ہے اور دوسری امارت مقدس پولو رسول کی یاد میں تعمیر کیا جانے والا گرجہ گر ہے مقدس پترس اور پولو رسول وہ دو رسول ہیں جنہیں مسیحت کے اغازی سے ایک ساتھ پیش کیا گیا ہے مقدس پترس جلیل کا پہلا رسول تھا جسے خدا یسو المسیح نے اپنے پاس بلایا اور اس کا نام شماؤن سے بدل کر پترس رکھا اور اسے کائفہ بھی کہا اور پھر آسمان و زمین کی کنجیاں بھی اسے ہی دے دی اور اسی پر کلیسیاں قائم کی میرے زیزوں عموماً اس کے کردار میں اجلت اور گرم جوشی نمائع پائی جاتی ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ خدا یسو المسیح سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور اپنے ہر عمل میں ایک وفادار اور تابدار شاگرد ثابت رہا امال کی کتاب اس کی نرم طبیعت صلاح پسندی اور افہام تفہیم کے جذبات کی گواہ ہے شہنشاہ نیرو نے روم پر آگ کی آگ کا الزام لگا کر تمام مسیحوں کو مسلوب کرنے کا حکم دیا تو ان میں مقدس پترس بھی شامل تھا لیکن اس نے درخواست کی کہ اسے صلیب پر الٹا لٹکا کر مسلوب کیا جائے اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اس نے محسوس کیا ہے کہ وہ خدا یسو المسیح کی طرح سیدھے مسلوب ہونے کے لائق نہیں اس کی شہادت کی پیشنگوئی خود خدا یسو المسیح نے کی تھی خدا یسو المسیح نے اسے چٹان کہا اسے کلیسیا کی بنیاد بنایا اور ماہی گیر سے آدم گیر بنایا انجیل مقدس میں درج رسولوں کے فرست میں مقدس پترس کا نام ہمیشہ پہلے نمبر پڑھا اور لکھا جاتا ہے اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ شاگردوں کا رہنما تھا اور ہر اہم تقریب اور واقعہ میں خدا یسو مسیح کے ساتھ ساتھ رہا نئے ایدرہمے میں اس کا نام تقریباً انیس مرتبہ رقم ہوا ہے اور خود پولوس رسول نے خننتیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط اور گلاتیوں کے لئے لکھے گئے خط میں مقدس پترس کا ذکر کائفہ کے نام سکھیا ہے نئے ایدرہمے میں اس کے لکھے ہوئے دو خطوط ہماری رہنمائی کرتے اور ایمان کو تقویہ دیتے ہیں مقدس پترس کو یہودیوں کا رسول بھی کہا جاتا ہے جو ایک مشکل ترین عمل تھا مقدس پترس نے خدا یسم سیکھ کے دیئے گئے مشن کو پورا کیا شاگردوں کے قدم با قدم حوصلہ وزائی اور رہنمائی کی اور آسمانی بادشاہت کی خوشکبری پھیلانے کے لئے اپنا گھر بار رشتہ دار احباب سب کچھ چھوڑا اور زندگی کے آخری سانس تک خدا یسول مسیح کا وفادہ رہا کلیسیا کا پہلا قیفہ یعنی پہلا پوپ کلیسیا کی وحدت کی علامت ہے میرے عزیزوں مقدس پولوس جو اپنے تبدیلی نام سے پہلے سہول نام سے جانا جاتا تھا سیلیشیا کے مشہور رومیش سوبے میں ترسس میں پیدا ہوا وہ یہودی والدین کا بیٹا تھا جو بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور ماں باپ نے اس کا نام ساول رکھا اس کی پرورش فریسیوں کی سخت مذہبی اور قوم پرس جماعت کے تحت ہوئی اور رومی شہریت کے آلہ امتحاد سے وہ لست اندوز بھی ہوتا رہا وہ آلم جوانی میں ہی شریعت کے علوم و فرون سیکھنے کی گرسے یروشلم کے ایک مشہور اور مایہ ناز آلم و فاظل ایک استاد بنام جمیلی عیل کے پاس گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی پیشے کے اعتبار سے وہ خیمہ دوستہ اور رسول بننے کے بعد بھی اپنی گزروکات کے لیے اس مہارت پر انحسار کرتا رہا مذہبی تعلیم کے حصول کے بعد اس نے ایک نئی پھلتی پھولتی مسیحی برادری کو دریافت کیا اور وہ فوراں ہی اس کے کلہ کلم میں اور مخالب بن کر ان پر ظلم و ستم ڈھانے لگا اور جب مقدس استفنس نے شریعت کے قوانین اور حیکل کے خلاف آواز اٹھائی تو ساؤل اس کے سنگسار کرنے والوں میں پیش پیش تھا اور پھر مسیحوں کے خلاف ظلم و ستم اور جبر کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا کہ خود خداون یسو المسیح دمشق کی راہ پر اس پر ظاہر ہوا اور خداون یسو کی جلال کی تاب نہ نہ کر وہ اندہ ہو گیا اور خداون یسو المسیح کی آواز سن کر اس کا دل پتھر سے موم کا دل ہو گیا بقت اسمہ لینے کے بعد اس نے انجیل کی خبر عام کرنے کے لیے مشن پر چل پڑا ابتدائی دور میں پیدر پہ نخامیوں فریسیوں کی اور یہودیوں کی قاتلانہ حملوں نے اسے مشن کی ایک نئی راہ دکھائی یوں اس نے غیر اقوام میں مسیحی ایمان کی شم روشن کر دی اور جو بعد ازا ایک آفتاب بن گئی میرے عزیزو اپنی شولہ بیان تقریروں اور تحریروں سے اس نے آدھی دنیا کو مسیح یسو کا پیروکار بنا دیا اس کی تن تنہا شخصیت کی بنا پر غیر اقوام کی عبادت گاہیں ویران ہو گئیں بتراش بھوکوں بنے لگے اس پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے اسے سنگسار سے روم شہر کی فصیل سے باہر لے جا کر تلوار کے ایک وار سے اس کا سر تن سے جدا کروا دیا اور یوں اس نے جام شہادت پایا میرے عزیزو روایت ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو کر تین جگہوں پر اچھل کر گرا اور ان تینوں مقاموں سے پانی کے چشمیں پھوٹ نکلے اور روم شہر میں اسی مقام پر سن پال چرچ تعمیر کیا گیا میرے عزیزو یوں تو جب بھی خدا یس مسی کو اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی تصویر یا مجسمہ سازی میں دکھایا جاتا ہے تو مقدس پترس کو خدا یسو کے دائنے ہاتھ پر دکھایا جاتا ہے مگر سن پال چرچ وہ واحد گر جاگر ہے جہاں پر مقدس پولوس رسول کو خدا یسو المسی کے دائیں اور مقدس پترس کو باہن جانب دکھایا گیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ دونوں درجہ دے کر قوموں کا انصاف کرنے والا بنا دے گا خدا ہم سب کو برکت دے آمین